فیضان نماز فیضان نماز خرید لی تھی گھر میں رکھی تھی بہت پڑھنے کا جذبہ نصیب نہیں ہوا پر جب آپ نے فیضان نماز سے سوال پوچھا اور جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کتاب کھولی تو کتاب کے شروع میں تھوڑے سے الفاظ پڑے تو کتاب زبردست علم والی لگی آج ہم نے اس میں سے درس بھی دیا اور تقریباً میں نے اور میرے بہن نے یہ کتاب جلد ہی پوری کرنے کی نیت کر لی ہے اور تقریباً سو صفات پڑھنے کی بھی نیت کر لی ہے فوری طور پہ تو سبحان اللہ یہ کتاب واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ آپ سب اسے حاصل بھی کریں نہ صرف حاصل کریں پڑھیں بھی تو جناب آپ سوال ہوگا اور یہ سوال بھی فیضان نماز سے ہی دونوں ٹیموں سے کیے جائیں گے سوال ہے ہمارا رہیمیان خان والوں سے پانچوں نمازوں میں سب سے افضل جماعت کس نماز کی ہے کیا بات ہے پانچوں نمازوں میں سے سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے جماعتوں میں سے اچھا گر میں سوال یوں کروں کہ پورے ہفتے میں وہ کونسی نماز ہے جس کی جماعت سب سے افضل ہے فجر کی نماز جمعہ کی فجر کی نماز اچھا جو میرے پاس تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت پانچوں نمازوں کی جماعت میں سب سے افضل ہے جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہے آپ کی غلطی ہو گئی ہے بے شک جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے فضائل الگ بھی بیان ہوئے ہیں مگر پورے ہفتے میں سب سے افضل نماز جماعت وہ جمعہ کی نماز ہے حیدر آباد والوں سے سوال نماز زہر کو زہر کیوں کہتے ہیں شاید یہ بہت سارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ زہر کی نماز تو روز ہی شاید سنتے پڑھتے ہیں زہر کہتے کیوں ہیں زہر کا معنی زہیرہ بھی ہے یعنی دوپہر کا وقت کیونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو زہر کہتے ہیں جناب زہر کا ایک معنی زہیرہ بھی ہے یعنی دوپہر اور چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو زہر کی نماز کہا جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے مسجد کی بائیں جانب کی صفوں کو جبکہ خالی ہوں پر کرنے کی کیا فضیلت ہے مسجد کی بائیں جانب جب جگہ ہو اور خالی ہو اور اس کو پر کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے نمازوں کے جو اور نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں دگنا سواب دیا جائے گا جناب اس لیے اس جگہ کو پر کر رہا ہے کہ لیفٹ سائٹ پہ لوگ کم ہیں وہاں جا کر بیٹھے گا تو انشاءاللہ اسے دگنا سواب ملے گا جواب درست دے دیا ہے حیدر آباد والوں سے سوال ہے اللہ تعالی مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق اور مانوی جو دکھائی نہیں دیتا وہ رزق کب تقسیم فرماتا ہے اللہ تعالی مادی رزق یعنی جو محسوس ہونے والا ہے ہم اسے غزہ حاصل کرتے ہیں اس سے وہ رزق اللہ تعالی طلوع فجر سے لے کر سورج کے ایک نزہ ہونے تک تقسیم فرماتا ہے اور جو مانوی رزق ہے یعنی جو ہماری روحوں کی غزہ ہے وہ اللہ تعالی عصر کے وقت سے لے کر غروبِ آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے سنر آپ یہ بڑی زبدست تفصیل ہے ذرا غور سے سنیے گا حضرت سیدنا علی خواس رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو ہمارے جسموں کی غزہ ہوتا ہے جو ہماری غزہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالی طلوع فجر یعنی جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج ایک نیزہ تک بلند ہونے تک یعنی طلوعِ آفتاب فجر کا وقت ختم ہونے کے بیس منٹ بعد تک تقسیم فرماتا ہے کئی لوگ تو فجر پڑتے ہی نہیں ہیں اس وقت تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور فرما ہے روح کی غزہ یعنی جو معنوی رزق کے دکھائی نہیں دیتا یعنی دل و دماغ کا سکون یہ جو سکون پر مبری رزق ہوتا ہے یہ اثر کی نماز سے غروبِ آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہم ساری نمازیں با جماعت پڑھیں مسجد میں آنا جانا رہے اللہ کی رضا میں دن اور شام گزاریں تو انشاءاللہ یہ جو رزق ہیں یہ بھی ہمیں ملیں گے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب اب یہاں تو سیگمنٹ پورا ہو گیا فیضانِ نماز سے کوئی سوال کریں گے وہاں پر تو بتائیے اس کتاب سے کوئی آسان سا سوال کر لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلامی بھائی کون جواب دیتے ہیں چلے کل ہم نے سوال کیا تھا نماز کی شرائط ہمیں مدنی منی نے سنائی تھی کوئی اسلامی بھائی ہمیں نماز کے فرائض سنا دے لیکن تین دن مدنی کافلے کی تاریخ کے ساتھ تو بہتا ہے یہ بھی مدنی منی بہت سارے ہاتھ اٹھائے میں نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں بھما تین دن مدنی کافلے چلیں یہ کھڑے ہوگے ہیں پوچھ رہے ہیں بتانا کیا ہے بتانا کیا ہے کیا بات ہے نماز کے فرائض بتانے ہیں محمد عمران التاریخ مدنی اتیاد بوکس مفتش نماز کے ساتھ فرائض ہیں تکبیر تریمہ قیام قرآت رکو سجود قائدہ آخرہ خروج بسنعی ہی ماشاء اللہ یہ آپ نے کہاں سیکھیں دعوت اسلام کے مدنی معحول مدنی کافلوں میں جا کے ماشاء اللہ مدنی کافلوں میں جانا چاہیے جناب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جواب درست دے دیا ہے ان کو انشاءاللہ توفے میں بھی فیضان نماز دی جائیں کیا بات ہے اور یہ تمام ناظرین فیضان نماز ضرور حاصل کریں اور عبداللوی بے صرف چار سو پچاس روپے میں یہ حاصل کر سکتے ہیں یقین کریں یہ وہ خزانہ ہے کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کو ضرور پڑھیں